جو ڈارٹ سائل، جو ڈارٹ سائل ہے نا وہ نیچے کی طرف رکھنے گا یہ بلکل اتارنا سان کام ہے یہ دیکھ یہ زلٹ بھی کتنا پیادا ہے اگر پیادا ہے اگر پیادا ہے اگر پیادا ہے اگر پیادا ہے پیادا ہے سب سے پہلے تو احتیاطی تدا بھی نہیں اس کا فائدہ ہوگا سب سے پہلے جو باول ہے اگر فریش ہے تو پھر اس کے اندر لگا لیں گے تاکہ جب اس میں زیادہ جم جائے گی تو پھر آپ کو نکالنا آسان ہوگا باول اسی طرح صاف نکلے گا اور دوسرے نمبر پر آپ نے بریش کو بھی لگا لیں گے پالش اس کا بھی فائدہ ہے کہ جب آپ اسے دھویں گے صاف کریں گے تو آسانی سے اس سے ساتھ ریزر اتر جائے گا اور تھوڑی سی پالش آپ نے بازو پر کر لینے اور لگا لیں ہاتھوں کو ناکنوں کو تاکہ جو ریزر اس کے ساتھ جمیں جب ہاتھ دویں آسانی سے یہ صاف ہو جائے یہ تھی احتیاطی جدہ بھی تو آپ شروع کرتے ہیں کہ شیلٹ کے لگانے کا طریقہ کار کیا اب سب سے پہلا تو مران اللہ پالش لگانے کا وہ ہم نے لگا لیا چمکا لیا تو میں آپ کو آج ایک ویڈیو بتاؤں گا سٹیپ بی سٹیپ کیسے کام کرتی ہیں تو آپ نے دیکھنا بیسے ہی آپ نے کام کر رہا ہے استعمال کرنے سے پہلے مکس کر لیں تاکہ جو کبالت ہے وہ اچھی طرح مکس ہو جائے ویسے میں نے یہ چوبیس گھنٹے پہلے اس کو مکس کیا ہوا ہے مگر جب بھی استعمال کریں پہلے ریزن کو مکس کر لینا چاہیے پہلے چ вмے پہلے کمک پہ موسیقی 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 ہے کہ جہاں تک کیمیکل نہیں جاتا رہ جاتا برش کی وجہ سے وہاں سے کیمیکل جائے جاتا ہے اور دوسرے نمبر پر جو میٹھ ہے جو اٹھتا ہے جہاں سے وہاں سے بیٹھ جاتی ہے تو رولر ہمیشہ آخر میں اچھی طرح لگا ہے اب ہماری شریف تیار ہو گئی ہے تو ہم اسے اتارتی ہیں تو کافی داری لوگوں نے مجھے گولا کہ آپ رزرک نہیں دکھاتے یہ تیار کیسے ہو گئی ہے تو ہی یہ اسے اتارتی ہیں اتارنا کیسے ہے بہت ہی ایزی کام یہ آپ کے ذہن میں رکھلا ہے یہ پلسٹر ریزن کے ایک ریٹ سے شیچ بانی ہے یہ دیکھیں بالکل خوشک ہو چکی ہے پلسٹر ریزن سے اب اتارتے ہیں آپ کو اتارت بھی علیدہ ہی نظر آئے گا یہ بالکل اتارنا آسان کام ہے یہ دیکھیں یہ ریزارٹ بھی کتنا پیارا آئے گا یہ دیکھیں کتنا پیارا آئے گا یہ